ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چلے سب کے میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آئی ہو پاپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی اچھے سے گزر رہا ہوگا ہمارا بھی الحمدللہ بہت اچھے سے رمضان گزر رہا ہے اور روزوں کا تو پتہ ہی نہیں چال رہا آج کل موسم بھی کافی اچھا ہے جس کی وجہ سے رمضان کا کوئی اتنا خاص پتہ ہی نہیں چال رہا ہمارے گھر میں روزوں میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی یہ جو بریڈ پوکٹس ہیں یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے کچھ ویڈیز لیا ہے انہیں اچھے سے کٹ کر لیا ہے کیبیج ہے اور ساتھ میں شملہ میرچ ہے تینوں کلروں کی دو کلوں کے پیاز میں نے لیا ہے کچھ میں نے آلو بائل کر کے میش کر لیا ہے اچھے سے اور کچھ میں نے ساتھ میں چکن اچھے سے میش کر لیا ہے اگر تو آپ ویڈیز گرہ نہ بھی ڈالیں اور آلو اور چکن کے ہی بنا سکتے ہیں میں ڈیفرنٹ طریقوں سے بناتی رہتی ہوں اکسر تو میں انہیں ہلکا سا سوتے کار لیتی ہوں اور اگر نہ بھی کیا جائے تو ویسے بھی بوائل جوتی ہیں آلو اور چکن تو آلریڈی بوائل ہوتا ہے کوک ہوتا ہے اور پیاز بگیرہ ویڈیز جو ہے نا وہ اندر ایسے ہی اچھی لگتی ہیں اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سال ڈالا ہے بلیک پیپر اور ریڈ جلیز پلیکز زیادہ کچھ اندر زیادہ چیزیں میں نے ہی ڈالتی کیونکہ بچوں نے بھی ساتھ کھانی ہوتی ہے بیٹے کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو جس کی وجہ سے نا میں باقی سپائسز بگیرہ کچھ بھی نہیں آیڈ کرتی مجھے چیزیں میں نے چھوڑا ہے ممہ جانا ہے بیٹان کھٹب مانے لے گا بس نایی نا ٹائم میرنٹ ہو تھرٹی ممہ جانا ہے نا پلیز وہ بچولہ نظر آرہے نا مدر سے چلے بیدر رک میرچ مکسٹ ویری بیل چلے جی چلے جی یہاں میں نے بیٹے کو تھوڑی دیر کیمرہ کیا پکڑا دیا وہ تو اتنا اسے اُلجن ہوتی ہے نا ان کاموں سے میں نے کبھی بھی کیمرہ وغیرہ اس طرح کا کام نا ان لوگوں کو کبھی نہیں کھا اگر کبھی کہے بھی دھو نا اتنے موہ چڑھاتے ہیں اور انظر اتنی باتیں کرتے ہیں نا ابھی بھی اسے جلدی پڑی ہوئی تھی کہ میں نے جلدی جلدی واپس کول جانے کیونکہ یہ روزہ ماشاللہ سے روزہ رکھاؤ ہے لنچ ٹائم میں یہ گھار آیا لنچ ٹائم میں یہ گھار آیا جاتے ہیں دو گھنٹے اور اس کے بعد پھر واپسی نے چھوڑ کے آنا ہوتا ہے جس نے میں نے روزہ رکھاؤ اچھی خواہ سے سار کپائی ہوتی ہے بچوں کو چار چکر لگتے ہیں چھوڑنے جاؤ لینے جاؤ پھر چھوڑنے جاؤ پھر لینے جاؤ تو اس وقت میں کہتے ہوں روزہ بھی رہنے تو چھوٹیاں آ رہی ہیں جاؤ پھر پھر چوڑنے چلیں جس پائیس سبتگاں میکس کر کہ رکھ گئی تھی اور بریٹھ کو بھی اچھے سے فلیٹ کر کے میں راگ گئی تھی اور کارنر اس کے کارنر جائے نہیں کرنے وہی میں نے کارنر اس کے اندر یوز کا لیا جو بریٹھ ایکسٹر بریٹھ کم بھی میں نے کارنر کیا تھا جو ساتھ میں وہ والے بھی یہ والی میں آپ کو چیز کے سلائس دکھا رہی ہوں یہ والی اگر کمپلیٹ اس کے اوپر رکھا جائے تو پھر یہ کارنر اس کے اچھے سے باندنی ہوتے تو وہ میں ساتھ آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں اور ساتھ ہی چیز چپک گئی ہے کیونکہ چیز مجھے یادی نہیں رہی تھی اندر سے میں فریز سے باہی نکال گئی تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑ تھوڑی میلٹ ہو گئی تھی اسی طرح میں نے انہیں چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیا تاکہ وہ باہی نہ نکلے باہی جب نکلتے ہیں تو پھر آئیل خراب کر دیتی ہیں ابھی میں فیلنگ وغیرہ جو بھی تھی وہ اندر اچھے سے ڈال دیا اور کارنر کو اچھے سے گلہ کار لینا تاکہ وہ اچھے سے سٹیک ہو جائیں اب دوسری طرف میں نے یہ بریڈ کم بنا لیے تھے اور ساتھ میں دوسرا بریڈ کم بھی وہ بھی میں نے ایڈ کر لیا تھا اور ایگ واش بھی ایک ہی میں انڈہ یوز کرتی ہوں ساتھ میں زیادہ سا دور ڈال دیا اور پھر یہ ہوتا کہ انڈے کی زیادہ سمیل نہیں ہوتی یہ بریڈ کم بھی جو میں یوز کرتی ہوں یہ چکن کے لیے بھی ویسے ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزوں بھی یوز کر لیتی ہوں یہ لیڈل سے آسانی سے مل جاتا ہے اور اس طرح پہلے اسے اچھے سے ڈپ کریں گے اس کے بعد آپ بھی اسے بریڈ کمز لگا دیں گے بس ہلکا سا آپ نے بریڈ کو اندر ڈپ کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا سٹکی ہو جائے اور جس کی وجہ سے بریڈ کمزوں سے اچھے سے چپک جائیں ورنہ زیادہ دیر اگر دودھ اور انڈے کے اندر رکھیں گے ایک باش کے اندر تو یہ ہوگا کہ وہ بریڈ زیادہ سوگ ہو جائے گا اور پھر آپ سے ہینڈل نہیں ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائیں گے اب اسی طرح میں سارے بناک رکھ لوں گی آپ جاہے تو اسے فریز بھی کر سکتے ہیں افتاری سے ایک آدھ گھنٹہ پہلے نکالیں اس کے اندر سے بڑھ ملٹ ہو جائے تو پھر آپ ہینے دی فرائنگ کر سکتے ہیں چلیں جی اب ڈریکٹ چلتے ہیں دستر خان پر کاشی سے طرح زندگی میں ساری چیزیں چھٹکی بجاتے سارے کام جلدی جلدی ہو جاتے جیسے کہ یہ دستر خان جلدی سے سامنے آگیا ماشاءاللہ سے میں نے یہ والے بریڈ پاکٹس بنائی تھے کچھ نگٹس وغیرہ بنائی تھے بیٹی میری شوک سے کھاتی ہے اور کی ماں اور میں نے مٹر بنایا ہوا تھا ساتھ میں کچھ میں نے بنا لیے تھے پکوڑے وغیرہ اور روٹیاں بنائی تھے یہ دودھ تو بنایا تھا بیٹے کے لیے باقیوں نے تو میں بھی نہیں پیتی اور میرا husband بھی نہیں پیتے کیونکہ میٹھا شیطہ ہم لوگ نہیں پیتے تو اس وجہ سے آج کال یہ دودھ وغیرہ تھوڑا سا اس لئے بنا لیے بیٹے کے لیے ویڈاؤٹ یوکٹ ہمیں دہی پہلے وغیرہ بنائنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے میٹھی چٹنی اور جو سبس چٹنی ہوتی ہے وہ ہی میں پانی میں اچھے سا ڈیپ کار کے تو انہیں بنا لیتی ہوں ہاں جی تو ایک اور بات میں نے ریمائنڈ کروانی تھی لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں جو بھی میرے چینل کو وزیٹ کرتا ہے وہ سبسکرائب بھی کیا کریں لائک اور پیاس کمنٹ بھی اب آجاتا ہے سبسکرائب کام گوشت وغیرہ کو سمیٹنا اور جو پاکستان سٹور سے گروسری لائی ہوتی ہے باقی گروسری کا تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا سبسکرائب بڑا ہوتا ہے گوشت وغیرہ کو سمیٹنا گوشت کے سب سے پہلے پیکٹ بنا کر راکھ دیتی ہوں اس کے بعد کیمے اور چکن وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں میں اچھے سے پیک وغیرہ بنا کر راکھ دیتی ہوں پھر آسانی ہو جاتی ہے رمضان ہے اور رمضان میں میں یہی سوچ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہی بنا کر رکھوں تاکہ جو ہے نا ایک ہی دن میں بنے اور ایک ہی دن میں کھایا جائے جتنا بھی کام بنا لیا جائے نا روزوں میں ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا سالن بھی بنائی تو پھر بھی وہ ایکسٹر باچی جاتا ہے اور جسے نیکسٹ ڈے کہیں نا آج تو سالن پڑھا ہوئے تو ساتھ ایکسٹر چیزیں بنا لیں گے تو کسی کا مو ہی نہیں سیدھا رہتا کہ کل والا سالن آپ نے رکھ لینا پھر آج میں نے گوشت وغیرہ کو دھوکے نہیں رکھا میں اسی طرح پیکٹ بنا کر رکھ لوں گی پھر جس یوز کرنا ہوگو پھر نکالوں گی اور دھوکے رکھ لوں گی ویسے بھی میں کیما وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا میں ساتھ ہی کباب گرہ بنا لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ آج کباب شباب بنانے کا بے لکول بھی کوئی موڑ نہیں ہے روزے کے بعد بندہ اتنا کوئی تھکا ہوتا ہے کوئی ہمت نہیں ہوتی صبح کے ٹائم نکالوں گی پھر باقی جو بھی کام ہوگا وہ کالوں گی یہ والا تو جی شاندہ یہ تو لازمی ہوتا ہے میں سوچ رہی ہوں پاکستان جاؤں گے اس کے میں نے کوئی دس کو پیکٹ لے کے آنے دس بھی کامی ہوں گے زیادہ سے لے کے آنگی کیونکہ چائے کے اندر ہم لوگ ڈا کر پینا پساند کرتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں اگر کسی کو زکامی اس طرح کچھ بھی مسئلہ ہونا وہ پیئے لیکن ہم شکے پیتے رہتے ہیں یہ والا سرکہ لے کے آتے ہیں اگر کسی نے یہ والا یوز کیا تو ضرور بتائیے گا یہ والا بھی اچھا ہوتا ہے سیلٹ وغیرہ کے لیے دوسرا ہوتا ہے اور یہ والا لے کے لیے سیلٹ کے لیے اور دوسری جیسے چکن وغیرہ کچھ بھی بنانا ہو میرینیٹ کرنا ہو تو پھر میں وہ والا سرکہ یوز کر لیتی ہوں یہ ایسے سرکہ لگتا ہے جیسے میٹھا میٹھا ہوتا ہے یہ تھوڑا تیکھا سا مجھے سرکہ لگتا ہے لیکن جو پاکستان سے سرکہ ملتا ہے اس کی تو کوئی مقابلہ نہیں ہے تو میں کہتے ہوں سرکہ اور چلی سوس ہوتا ہے وہ مجھے بہت زیادہ پساند ہے مزے کی لگتی ہے پاکستان سٹور پر جاتے ہیں کافی بڑا سٹور ہے تو وہاں سے پھر کچھ نہ کچھ لے کے مجھے جو بھی چیزیں یاد آتی ہیں وہ میں ہسپنڈ کو کہہ دیتی ہوں یہ والی نمکو ہم سب کو بڑی پساند ہے تو یہ والی دو پیکٹ لے کے آئے تھے یہ کھٹی میٹی نمکو ہوتی ہے اتنی مزے کی ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے تارٹی شامل کی ہوتی ہے بڑا مزا آتا ہے اس کا چلے جی یہ پیکٹ شیکٹ میں نے بنا کے رکھتی ہے زیپ لاؤک بیک میرے پاس ختم ہوئے تھے یہ والی میں نے بون لیس چکن اور رکھایا اور باقی سارے جو دوسرے پیکٹن وہ بنا کے رکھ دی ہے یہ اور یہ آئیشہ کے لیے رکھے ہیں یہ ایک ایک پیسس کا لگ سنا ایسے لپیٹ کے رکھ دوں گے تاکہ پھر بچاری اور تو کچھ کھاتی نہیں ہے تو پھر یہ ہی کھا کے گزارہ گزورہ کر لیتی ہے کچھ بھی پکا ہو نا اس کے ساتھ ایک لیٹ بس بنا دیتی ہوں سے بوائل کر دیتی ہوں نمک اور کالی میں چھلکی ہی سی ڈال کے باقی بھی اتنا کوئی خاص کھاتی نہیں ہے وہ بچاری باقی بھی بڑا کام پڑا ہوئے ہیں اب یہ کیمے کا کام ہے سب سے دین کام اس کا ہوتا ہے اس کے بھی کوئی بات نہیں اس کے بھی تو ویسے پیکٹیٹی بننے ہیں اس کا اتنا کوئی نہیں رولا سب سے بڑا رولا ہوتا ہے کیمے کا کیمے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے پاس وہ دوسرے پیکٹنگ ہتم ہوئی تھی کہ میں نے جتینے شاپ پر شوپ بتائیں تھا ساہے وہ نکال لیے تھے میں نے کہا چلو آپ لوگ ہی آؤ کام کرو نا کرو نا چا باتیا